نمشکر دوستو میں ایروکیٹ راجن کمار پرشاد پھر سے آپ کے سامنے اپستیت ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میرا ایک ویڈیو اچھا کچھا فیوز دیکھے جا رہا ہے پنچائیتی ڈیوورس کے بارے میں پنچائیتی ڈیوورس یا نوٹرائز ڈیوورس ہندو مارا ایجیکٹ میں لیگل ہے یا نہیں ہے کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے جواب دیئے کئی لوگ مان گئے کئی لوگوں نے نہیں مانے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کئی وکیل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ویلیڈ ہے ہمارے پاس ویلیڈ ہے ہم نے کروایا ویلیڈ ہے یہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بقاعدہ میں نے ایک ڈیوورس ابھی ایک میرے پاس ریپ کا کیس آئے تھا حال فیال میں دلی میں ہی پر بلا پر کرتھانے کا کیس ہے اس کیس میں بقاعدہ ایک میریج جو ہے میریج بول رہا ہوں ساری ڈیجلیشن آف میریج یعنی ڈیوورس جو ہے ایک ڈیڈ کے دوارا یعنی اگریمنٹ کے دوارا نوٹرائز کروا کے اور دے دیا گیا تھا کہ ہاں بھائی یہ ڈیڈ کمپلیٹ ہے اور آپ ڈیوورسی ہیں لیکن you cannot believe جب وہ ریپ کی بیل میں نے لگائی جد صاحب نے دوسری پارٹی کی بیشتی کرتے ہوئے وہ ڈیوورس کی ڈیڈ کی کوپی فیک دی اور کہا کہ کیا آپ وکیل ہیں دوسرے کاؤنسل سے یہ پوچھا گیا کیا آپ وکیل ہیں آپ کو اتنا نہیں پتا کہ یہ پیپر جو آپ دکھا رہی ہیں پنچائیتی ڈیوورس کے پیپر it is not valid in the eyes of law صاحب صاحب پوچھا گیا یہ اس کے علاوہ ابھی میں ایک recent judgment 5 فیبروری 2021 کو آئی تھی پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ سے میں اس کا جکریس میں کرتا ہوں پنچائیتی ڈیوورس has no legal sensitivity such customs ceased to exist after formulation of ہندو میرز ایکٹ پٹیالہ ہاؤس پنجاب اور ہائی کوٹ ساف ساف یہ کہا گیا ہے یعنی جب سے ہندو میرز ایکٹ بنا اس کے بعد سے لے کر یہ جو notarize یا پنچائیتی ڈیوورس ہے یہ کہیں بھی exist نہیں کرتا اس کی کوئی بھی validity نہیں ہے ہندو میرز ایکٹ میں ڈیوورس کہیں طرح کے ہیں already میں ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن کہیں ایسے اس میں مر جاؤں گا کہیں ایسے ڈیوورس میں بھی اگر mutual consent کا ڈیوورس اگر ہو جاتا ہے تو ہی وہ ڈیوورس of decree یعنی جو کوٹ سے ڈیوورس کی ڈیوورس ملی ہے آپ کو وہی value رکھے گی اور وہی مانگیاں ہوگی in the eyes of law یا کہیں بھی all over world پنچائیتی ڈیوورس یا پھر آپ کا نوٹریز ڈیوورس سٹام پیپر پہ ڈیوورس ہندو میں ریجی ایکٹ میں کہیں بھی نہیں دیا ہوا اور اس کی validity nil ہے صاف صاف اس ججمنٹ میں یہ بات کہی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے میں پڑھ کے سنا جاتا ہوں while nothing that ہندو میں ریجی ایکٹ 1955 is complete code and provides for the conditions of marriage as well as the procedure for divorce the Punjab and Haryana High Court last month clarified that a Panchayiti divorce has no recognition in the eyes of law the bench of justice Alka Sarin observed that in view of section 4 of the Hindu Maris Act 1955 کہیں بھی valid نہیں ہیں اور نہیں اس کو valid قرار دے سکتے ہیں اس judgment کے دورہ یہ میں نے کلیر کر دیا کہ پنچائیتی ڈیورس یا پھر not rise ڈیورس eyes of law میں valid نہیں ہیں کسی قیمت پر valid نہیں یہاں تک کہ یہ ہی سپریم کورٹ کے بھی judgment ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں وہ judgments کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں آپ لوگ کے جو comments آئے تھے judgments analysis کرنے کے لئے وہ میں نے start کر دیا ہے اس ہی کے تحت میں یہ دو کئی ساری ویڈیو لے کر آ رہا ہوں تو پنچائت اور notarized divorce بلکل بھی valid نہیں ہے اگر کوئی بھی agreement کے اوپر یا پنچائت میں یا پھر notary کے دوارہ اگر آپ divorce لیتے ہیں تو وہ کبھی بھی valid نہیں ہوں گے اور آنے والے سمیہ میں اس لڑکے لیں لیکن لینا آپ کو کوٹ سہی یہ تھا آج کی ویڈیو میں امید ہے کہ اس کے بعد کوئی یہ نہیں پوچھے گا پنچائت اور notarized divorce valid ہے یا نہیں ہے اس judgment کے بعد اگر آپ judgment چاہتے ہیں تو آپ خود سے سرچ مار سکتے ہیں پنجاب انہرینا ہائی کوٹ کی judgment ہے پانچ فیبری دوہجار اکیس کو یہ judgment آئی تھی اور بقاعدہ اس میں ہائی کوٹ کی جسٹس الکہ سرین نے یہ بات clarify کر دی تھی کہ اس کی کوئی validity یہ valid divorce کہلائے گا ہی نہیں اس ویڈیو کے انصار یا جو بھی یہ judgment ہے یہ judgment کے انصار ہمیشہ ڈیو اتنا ہی بہت بہت دھنی واد نمش سوبراتری